حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ نو موجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں نمبر ایک اسائے موسیٰ جو اجدہا بن جاتا تھا نمبر دو ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پار کر اس کے دو حصے کر دیئے اور راستہ بنا دیا ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت نے بھیجا توفان بیجا گیا بدن کے کپڑوں میں بے حد جویں پیدا کر دی گئی جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے خون کا عذاب بیجا گیا کہ ہر برتن اور کانے پینے میں خون مل جاتا تھا یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کلے موجزے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان موجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر توفان بیجا اور ٹیڈی اور گن کا کیڑا اور مینڈک اور خون اس آیت میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے پانچ قسم کے عذابوں کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا پھر موقوف ہو گیا اور کچھ محلت دی گئی اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے نکل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر سات روز تک مسلط رہا ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن دفع ہو جاتا اور پھر تین ہفتے کی محلت دی جاتی تھی امام بغوی نے بروایت ابن عباس نکل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قہد کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دفع ہو گیا مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قہد سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معایدہ کر کے پھر گئے اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لئے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لئے واز اور بعد میں آنے والوں کے لئے در سے عبرت بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر توفان کا عذاب بیج دیا قوم فرعون کے گروہ اور زمینوں کو پانی کے توفان نے تباہ و برباد کر دیا جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے توفان سے محفوظ رہیں اس توفان سے گبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کیتھیاں پہلے سے زیادہ ہری بری ہو گئی تو کہنے لگے در حقیقت یہ توفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لئے آیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کے پیداوار بڑھ گئے اس لئے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں اور یہ کہہ کر سب اہد و پیما نظر انداز کر دیئے یہ لوگ ایک مہینہ امن و آفیت میں رہے اللہ نے ان کو غور و فکر کی محلت دی لیکن انہیں ہوش نہ آیا تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹیڈیوں کی صورت مسلط کر دیا گیا ٹیڈی دل نے ان کی ساری کیتھیوں اور باغوں کو کھا لیا بعض روایات میں ہیں کہ لکڑی کے دروازوں چتوں اور گھریلوں سازوں سامان تک کو ٹیڈیاں کھا گئی اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹیڈیاں صرف کپتی یعنی قوم فرعون کے باغوں کھیتوں اور گھروں پر چائی ہوئی تھی جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات زمینے اور باغات سب محفوظ تھے قوم فرعون چھلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا زخیرہ موجود ہے کہ سال بر کا سکتے ہیں تو پھر سرکشی اور اہد شکنی پر آمادہ ہو گئے نہ ایمان لائیں نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا ایک مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں محلت دی اس محلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا کمل اس جو کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے جسے گھن بھی کہتے ہیں کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدل اور کپڑوں میں جوہ کا توفان آ گیا اس گھن نے غلوں کا حال ایسا کر دیا کہ دس سیرگیوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں تین سیر آٹا بھی نہ نکلتا اور جوہوں نے ان کے بال پلکے اور بھوے تک کالی آخر ایک بار پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پیریں گے آپ علیہ السلام دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا مگر وہ کہا اہد پورا کرتے پھر آفیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے پھر بھی ان کو ایک ماہ کی محلت دی گئی مگر اس محلت سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو ان پر چوتھا عذاب مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا اور ان کے گھروں میں اس کسرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ڈیر لگ جاتا سوتے لیٹھتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا پکتی ہوئی ہنڈیاں میں رکھی ہوئے کانے میں آٹے میں غرز ہر چیز میں مینڈک بر جاتے اس عذاب سے آجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی دفع ہو گیا اس عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ درمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں اور یہ سب ان کے جادو کے کرش میں ہیں یہ رسول نبی کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ماہ کی محلت عطا فرمائی مگر اس محلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو پانچوہ عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کانے اور پینے کی چیز خون بن گئی کوئے سے جہاں کہیں سے پانی نکالتے خون بن جاتا کانہ پکانے کے لیے رکھتے تو وہ خون بن جاتا ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی بلکل معمون و محفوظ تھے خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کپتی اور اسرائیل کھانا کھاتے تو جو لکمہ اسرائیلی اٹھا تھا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا اور جو لکمہ یا پانی کا گھونٹ کپتی کے موں میں جاتا وہ خون بن جاتا یہ عذاب بھی سات روز رہا پھل آخر پھر وعدے کیے دعا کی گئی اور عذاب پھر ہٹ گیا مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ان لوگوں نے تقبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے بات کی آیات میں رجز کے نام سے ایک چھٹے عذاب کا ذکر آیا ہے یہ لفظ اکثر تاؤن کے لیے بولا جاتا ہے تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر تاؤن کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے ان لوگوں نے پھر فریاد کی اور دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا اور پھر بدستور ان لوگوں نے اہد شکنی کی اتنی مسلسل آزمائشوں اور محلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان زمینے سامان چوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھر